پاکستان کے پردھان منطری کی کہ انہوں نے کس کس سے کیا کیا ملے اور کیا کیا مانگا کیونکہ میرے پاس ہے ویکی پچیک ایک ہے نا سر کہاوت کیپ یور انمیز کیپ یور انمیز کلوز اڈین یور فرنز تو میں تو اپنے دشمنوں کے بارے میں سر زیادہ جانکاری رکھتا ہوں پاکستانی پردھان منطری کس کس سے ملے آپ اپنی آئیٹرنری بتا دیجئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس سے کیا کیا مانگا آپ کو ایکزیکلی پتا لگ جائے ابباز سے ملے فلسطین کے صدر محمود ابباز سے ملے ان کے پاس کو خود کچھ صدر طیب ارتگان سے ملے ان سے جو ملے ہیں آپ کا خیال ہے ان سے انہوں نے کیا بات کی ان سے انہوں نے بات کی کہ مسلم امہ کو کٹھے ہو کر بھارت اور اسرائیل جیسے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور بھارت کے ناپاک ارادوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانا ہے بھارت یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پاکستان دنیا جو کہتی رہے اکنومیکل کرائیسز سے باہر ہے پاکستان کا کوئی ایسا اکنومیکل کرائیسز نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان کی سینہ یا پاکستان کی دیفنس سسٹم کو کوئی پرابلم ہو پاکستان کا دیفنس سسٹم مضبط ہے بس ایک اتنا اتنا بتا دیجئے آپ کے یہاں نہیں نہیں کیونکہ ابھی تو آپ نیو یورک میں آپ تو کھا لیتے ہیں نیو یورک لنڈن میں آپ مجھے اتنا بتا دیجئے آپ نے کہا کوئی اکنومیک ڈسپیریٹی نہیں ہے پاکستان میں ایک چار سوال آپ سے پوچھ لوں کی آٹا کیا ہے دوک کیا ہے آپ اسی میں سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ ڈیبیٹ کہاں سے کہاں پانچ جاتی ہے آپ کا انڈر کنٹرول ہے نا صاحب آپ کے لیے تو موسیڈیز بھی انڈر کنٹرول ہے آپ کے شعباز شریف کے لیے تو بینٹری بھی انڈر کنٹرول ہے وہاں نورمل آدمی ہیرو ہانڈا پک لانچ ہوتی ہے تو اس کو ایسے پردہ ہٹاتے ہیں کہ نہ جانے کونسی مطلب فارمولا ون کی موٹرسیکل لانچ ہو گئی ہے یہ ریالیٹی ہے دیکھو اگر آپ لہور میں یا کراچی میں پاکستان لہور اور کراچی کھلتا ہے تو کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں اسلام آباد میں ٹیم ہارٹنگ کھلتا ہے تو کیا لائنیں لگتی ہیں پاکستان میں ٹیم ہارٹنگ جب کھلتا ہے جب ٹیم ہارٹنگ کھلتا ہے تو ٹیم ہارٹنگ میں ایک کافی کتنے کی ہے سر ٹیم ہارٹنگ میں ایک کافی کتنے کی ہے پاکستان تو کتنے آدمی وہ سرکاری نوکروں کے بچوں کے علاوہ کون آم آدمی پاکستان کا جا پاتا ہے that's that's that is none of my concern today it is not my concern انڈیا کی تو غربت ہے انڈیا میں جو problem ہے وہ الگ problem ہے میں آپ کو frankly بتا رہا ہمیت کھا سا let's have this conversation today ہندوستان میں یہ حالت نہیں ہے پاکستان کی ساؤت ایشیا کا problem ہے پاکستان کی problem of the south asia نہیں نہیں the problem of the south asia is different problem of india is different problem of pakistan is plain آپ آتنکوات کا سمرتن چھوڑیے جنجوہ صاحب آپ کو بھی برابر کا time دے رہا ہوں ساکم انٹو آپ آتنکوات چھوڑیے آپ آتنکوات چھوڑیے آپ کو اس situation سے نکالنے کے لئے کوئی اور نہیں آئے گا بھارت نکال سکتا ہے within six months but آپ کی problem ہے آپ کو گھدے بیچ کے بھی آتنکوات خریدنا that's your problem UN میں جا کے حمد کھا ساب آپ گئے ہیں دیکھئے you have gone as a journalist or as an analyst I don't know میں تو ایک پترکار کی طور پر گیا ہوں مجھے personally and I have no shame in saying this مجھے personally سنیوکتراشتر کا خاص کر پچھلے دس سالوں میں ایک ایک اتنا سا مطلب جسے یہ کہتے ہیں نا چھٹکی بھر بھی فائدہ دیکھا نہیں اگر ہوتا تو کتنی جنگیں روکی جا سکتی ہیں 100% تو سنیوکتراشتر میں جا کے سر وہ بیسمنٹ میں جا کے اچھا branded UN لکھاوا ٹی شٹ کھری چکتے ہیں تھند آنے والی ہے جم سوٹ کھری چکتے ہیں یا وہ پیچھے جو ندی جو اٹومک ریور ہے اس پہ ایک سیلپی کھئی چکتے ہیں اس کے آگے کوئی use نہیں ہے لیکن جنجوہ صاحب آتنگ ہوا دی جنجوہ صاحب آتنگ ہواد کو سپورٹ کرے گئے تو آتنگ ہواد ملے گا تو وہاں جا کے اس عدیپور گرین کے پلیٹ فارم کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ ملتا نہیں ہے میجر تور اور میجر جنجوہ مجر تور پرس چیو میجر تور پرس چیو میجر تور پرس چیو تینکیو فر اگری این اگری آن دس آلزو کیونکہ آپ کو آتنگ ہواد بند کرنا پڑے گا تب ہی کچھ ہوگا میجر تور اور میجر جنجوہ بند 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 ایک چیز بہت ہی جائز ہو چکی ہے ایک چیز بہت ہی کنفرم ہو چکی ہے کہ جو US اور انڈیا کی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں وہ مین چیز یہ ہے کہ دیفنس ڈیلز فرانس کے ساتھ دیکھ لیجئے بہت ہی بڑی دیفنس ڈیلز ہوئی ہیں ٹھیک ہے USA کے ساتھ ابھی اور بھی بڑی دیفنس ڈیلز ہوئی ہیں تیسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انہیں لگ رہے گی بانگلہ دیش میں ISI نے کافی دکل اندازی کر کے CIA کے ساتھ they went to bed with CIA ہے نا and MSS جو چائنیز انٹیلیجنس ہے they can do their they can have it their way let me tell them one thing کہ اب بانگلہ دیش will give their land to US for their military base number one تو انڈیا کا ایک سردرد کام ہو جاتا ہے وہ ہے چائنہ کو monitor کرنے کے لیے ٹھیک ہے number 1 number 2 جو MQ9 Reaper کی ڈیل ہوئی ہے these are armed versions یہ surveillance version والے نہیں ہیں پہلے ڈیل ہو رہی تھی صرف surveillance version والوں کی اب ہوئی ہے یہ armed heat seeking missiles stranger missiles یہ armed version ہے MQ9 Reaper کا اور یہ کم سے کم پانچ یا چھ سال بعد اب finalize ہوئی ہے تو آپ سوچئے کہ پہلے US کی طرح جھجا کر رہا تھا اپنی latest technology دینے کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز جائز ہے کہ پاکستان ہوگے side line نمبر دو جو پاکستان کا جو support ہے Arab world کی طرف سے وہ ابھی mil ہے zero ہے آپ کی economy ابھی بھی struggle کر رہی ہے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے فرجی factions ہیں جن کو آپ ابھی الگ الگ نام بدل کے لشکر طیبہ اور حضب المجاہدین کے طرف سے آپ بھیج رہے انڈیا میں ہے نا یہ واردات کرنے کے لیے اور جو pilgrims ہیں ان پر اٹیک کرنے کے لیے تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہونے والا ہے وہ ہوگا آپ کو isolate کرنا نمبر دو آپ کا پانی cut off کر دینا انڈس ٹی جو ہم نے sign کی تھی وہ بلکل رد کر دی جائے گی تو آپ کے لیے پانی کی بھی ابھی problems آنے والی ہیں ابھی تو سردی آئیں گی سردیوں میں ویسے پانی کی قلت ہوتی ہے اور اس کے بعد جب winters جائیں گے probably تب تک ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہتھیار کامکازی drones loitering munitions سب کچھ ہے اور ہمیں اتنہ بھی پتائے کہ آپ بریاکتر جو company ہے ترکی کی اس پہ dependent ہیں آپ اپنا training program بھی ان سے کر رہے ہیں آپ نے acquire بھی کی ہے long range drones loitering munitions باری اکتر company سے but we are working very hard on the jamming technology تو آپ جو مرجی خرید لیجیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوئے گا جب ایک spectrum سے دوسرے spectrum میں jamming ہونے لگ جائے گی تو your aircraft will be redundant and could be that we take control over them in mid air major janjua technical چلے گئے major but میرا سوال صرف اتنا آپ سے plain ہے آپ مجھے بتائیے نا پاکستانی government آپ کوئی بھی نام لے پردھان منتری بدلتے ہیں ہامیت کھان ساب آ رہا ہوں coming کھان ساب آپ اٹھے سوپر سوپر نیو یورک میں i have to give time don't worry don't اور پاکستان کے so called prime minister and they all spread terrorism major janjua ma'am coming to you سجادہ جی عشوریہ پہلی تو بات یہ کہ آپ نے کہ آپ نے کہا جو فلسطین میں ایک دو بیلڈنگ رہ گئی ہیں اور جو کچھ بویا ہے کیا وہ کٹا ہے بڑی شرمناک بات ہے کہ وہاں پہ